موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں قلیل فرہاد دنیا بھر کی اہم ترین خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں ورلڈ نیوز سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈلائنز نوبل پیس پرائز دو ہزار بیس کا ہو گیا ہے اعلان بھوکمری سے لڑنے اور آمن قائم کرنے کی کوششوں کو لے کر ورلڈ فوڈ پروگرام کو دیا گیا نوبل پیس پرائز آزربائیجان نے آرمینیا پر لگایا سنگین الزام کہا خود ساختہ ریپبلک آرٹیکسو سے لگے علاقوں میں آرمینیائی فود نے اجاڑی بستیاں عام شہریوں کو بنایا نشانہ امریکہ کی ریاست میشیگن کی قاتون گورنر کے کڈنیپنگ کی کوشش کو ایف بی آئی نے بنایا ناکا سازش رشنے والے سرغنا ٹائی گربین سمیت چھے سے زیادہ افراد گرفتا فیک ٹی آر پی کے انکشاف کے بعد ممبئی میں پولیس نے بڑھایا جانچ کا طائرہ ریپبلک ٹی وی کے خلاف ہو سکتی ہے کاروائی ارنب سے بھی ہوگی پوستانچ بنگال میں ممتہ کے خلاف نکالے گئے ریلی میں بی جے پی کارکنوں کے پاس سے ملے ہتھیان ترمول کانگریس لیڈروں نے اٹھائے سوال کہا کیا بنگال میں تشدد پھیلانے کا بی جے پی کا تھا منصوبہ اور زائرہ وسیم کے بعد اب سنہ خان نے اسلام کے خاطر بولیوڈ کو کہا الویدہ پوست شیئر کرتے ہوئے سنہ خان نے کہا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سوال کو لے کر بہت سوچا اور خوشی خوشی چھوڑ دیا شو بیس پروپیش ہے خبروں کی تفصیل ناروے کی نوبل کمیٹی نے سال دوہزار بیس کے نوبل امن احزاز یعنی نوبل پیس پرائز کا اعلان کر دیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کو پیس پرائز دیا گیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کو متاثرہ علاقوں میں بھوک مری سے لڑنے اور امن قائم کرنے سے جڑے قابل تعریف کاموں کی وجہ سے یہ امن ایوارڈ دیا گیا اوصلوں میں یہ اعلان کیا گیا اس سال نوبل پیس ایوارڈ کے لیے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم بھی قطار میں تھے آزربائی جان نے آرمینیا پر خود ساختہ ریپبلیک آرٹیکسا سے لگے علاقوں میں آباد بستیوں کو اجارنے اور شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے آزربائی جان کی ڈیفینس منسٹری نے اپنے ٹویٹر پیش پر لکھا آرمینیا کی مسلحہ افواج نے آزربائی جان کے گوران بائے اور اقدام علاقوں میں رہائشی علاقوں اور شہریوں پر حملے کیے آرمینیا اور آزربائی جان کے نارگو ناغرنو کاراباخ علاقوں میں دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ستائیس ستمبر کو سوخت تنازع کا آغاز ہو گیا جب دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی قلاف ورزی کا الزام آئد کیا ترکی کے پریسیڈنٹ رجب طیب اردوان نے گلف کنٹری قطر میں اپنے ملک کے فوجیوں کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق صدر اردوان نے کہا ہے کہ ترک فوجیوں کو قطر اور گلف میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کیلئے تیناد کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ قطر میں ترکی کی فوجی موجودگی سے کسی فریق کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے مگر صرف انہیں ہی مسئلہ ہو سکتا ہے جو قطعے میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں صدر اردوان نے شام کے تعلق سے بھی واضح کیا کہ ترکی شام میں ہمیشہ کیلئے نہیں رہے گا اور وہاں بہران کا مستقل حل ملنے کے بعد اپنی موجودگی قدم کر دیں گے افغانستان میں عالی مفاہمتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ امریکی فوجی دستوں کے وقت سے پہلے افغانستان سے نکلنے کا منفی اثر پڑ سکتا ہے انہوں نے یہ بیان امریکی صدر کے اس بیان کے ردعمل میں دیا جس میں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان میں بقیہ امریکی دستوں کو کرسمس سے پہلے واپس بلائے جا سکتا ہے دوسری جانب افغان طالبان نے امریکہ کی اس فیصلے کا قرمقدم کیا ہے نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے اس زمن میں کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے نکلنے کے بارے میں آخری فیصلہ فوجی اتحاد کو مل کر کرنا چاہیے امریکہ نے ایران کے اٹھارہ بینکوں پر نئی ایکنومک پابندیاں لگا دی ہے امریکی فورنڈ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ایران پر پابندیوں کا مقصد دہشتگردی کی حمایت کے لیے اسے فرنڈ سے محروم کرنا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جاری رکھی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر علی قامنائی کورونا کی روک تھام کے لیے مختص فرنڈز کو سپاہ پاسداران انقلاب کی جنگی سرگرمیوں پر قرچ کر رہے ہیں ایرانی عوام کے مشکلات کی وجہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر آیت کی گئی پابندیوں میں انسانی ضرورت کے بنیادی سامان کی فراہمی پر پابندی شامل نہیں امریکی دارے ایف وی آئی نے ریاست مشیگن کی قاتون گورنر کے اغوا کی یعنی کیڈ نیپنگ کی سازش ناکام بنا دی ہے ایک امریکی اغبار کی ریپورٹ کے مطابق انہیں چھے افراد نے اغوا کرنے کی سازش رچی تھی ایف وی آئی کے ایک ایجنٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس آرگنائزیشن نے مبینہ طور پر آلہ سیاسی شخصیات کو ختل کرنے یا ایک موجودہ گورنر کو اغوا کرنے کی سازش کے بارے میں تبادل قیال کیا تھا ایف وی آئی کے ایجنٹ نے کہا ہے کہ اس گروپ نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اپنی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے ایک دوسرے کی اپنے ہمسائیوں سے اس معاملے پر باتچیت کے لیے حوصلہ افضائی کی تھی تاکہ ان کے پیغام کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا سکے ایف وی آئی کو اس سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اس سازش کے بارے میں معلوم ہوا تھا مشیگن میں اس سازش کے سرگنا چوبیس سالہ ٹائی گربین کے گھر پر چھاپا مارا تھا اس کے پانچ دگر ساتھیوں کو بھی اس سازش میں ملویز پایا گیا ہے کورونا وائرس وبا ایکنومک سرگرمیوں میں سستی اور مہنگائی کے ہائی لیول پر بنے رہنے کے درمیان آر بی آئی نے ریپوریٹ کو برقرار رکھا ہے ریپوریٹ کو چار پرسنٹ پر ہی رکھا گیا ہے آر بی آئی گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ انٹرنیشنل ایکنومی صدھار نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ صدھار ایک جیسا نہیں ہے انہوں نے بھارتی ایکنومی کو لے کر کہا کہ پوزیٹیو اشارے نظر آ رہیں ہیں امید ہے کہ دو ہزار اکیس میں اپریل کے بعد بھارت کی جیٹی پی میں صدھار آ سکتا ہے بھارت کی گیٹی پی میں صدھار آ سکتا ہے wanted to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary at least through the current financial year and into the next year to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward World News میں فیلحال وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا بریک کے بعد دیکھیں گے دیگر اہم نیشنل نیوز موسیقی